محمد خلیل زمان محمد خلیل زمان خیال رکھا جائے کہ جب علم کی استادگی عمل میں آ رہی ہے متولی ہو کے مجاور ہو یا کمیٹی ہو یا جو بھی علم استاد کر رہا ہے وہ ضرور علم کو استاد کرے اور اس کے ساتھ خیال سینٹائزیشن کا رکھا جائے سوشل ڈسٹنسن کو خاص مینٹن کیا جائے اور اس سال حسین اپنی علی کا جو محرم ہے یہ علق نویت کا ہے خیامت تک اعزاداری ہوتی رہے گی اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس سال بھی ضرور اعزاداری ہوگی لیکن نویت کچھ جدا ہے اس میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ہم کو حسین کا ماتم کرنا ہے حسین کا غم منانا ہے حسین کی مجلسیں کرنی ہیں آشو خانے سجانے ہیں اور علم کی استادی عمل میں آنے والی ہے انشاءاللہ و تعالی یہ مومنین کرام یہ باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو یہ سرکلر انشاءاللہ بھی مل جائے گا آپ خاص خیال رکھیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم سوشل دسنسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے حسین اپنی علی کی عزاداری کرتے رہے حسین the savior of humanity ہے انسانیت کو حسین اپنی علی نے بچایا ہے حسین اپنی علی نے صبر کا بیام دیا ہے حسین اپنی علی نے محبت کا بیام دیا ہے آپ کے کے ان کے سارے ہندوستان میں سب اہلِ حنود ہو گئے اہلِ تشیع و اہلِ تصنع ہر کوئی امام حسین علی نے سلام کی عزاداری میں شریک ہوتا ہے علم اٹھاتے ہیں تازیے اٹھاتے ہیں سب کے حسین ہیں یہ کائنات پر حسین محیط ہے حسین کوئی ایک فرخے کوئی ایک مذہب کوئی ایک کہ خریے میں حسین مخیط نہیں ہے حسین دلوں پر راج کرتے ہیں دلوں میں حسین کا عزا خانہ بنا ہوا ہے تو علم کی استادگی ہو کہ مجلس میں شریک ہونا ہو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی اور ہم کو ساتھ ساتھ یہ خیال رکھنا ہے ان مجلسوں کے ساتھ کہ کس طرح سے ہم سوشل دسٹرنسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے اور جو خوانین حکومت کی جانب سے آ رہے ہیں اس پر عمل کرے جو پولس کہہ رہی ہے اس پر بھی ہم کو ضرور عمل کرنا ہے بس یہ خاص خیال رکھے کہ عام یہ اس سال جو ہو رہا ہے ماہ محرم اتنان کے ساتھ ہم ازاداری کر سکے گریہ کر سکے اور حسین ابن علی کا جو پیام ہے وہ پیام کو ہم جو پیام انسانیت ہے جو پیام محبت ہے جو گریہ ازاداری ہم کرتے ہیں انشاءاللہ ہوتااللہ اس پیام کو ہم ضرور ساری دنیا تک پہنچائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ